مدیپردیش کے اجین شہر میں جرم کی نئی عبارت لکھنے والے درلپ کشپ کے ہتھیارے شہنواج کو اب زمانت مل چکی ہے وہ بہت جلدی جیل سے باہر آ جائے گا اور اس پورے معاملے میں اجین پولیس نے جو روپی شہنواج کے خلاف فار درج کی تھی اسی فار کو آدھار بنا کر شہنواج کو ہائی کوٹ نے زمانتی ہے دراصل پولیس نے اس بہوچرچت ہتھیاگان میں کروس فار درج کی تھی اور اس فار میں یہ بھی لکھا تھا کہ مرتق درلپ کشپ نے آروپی شہنواج پر گولی چلائی تھی میڈگل ریپورٹ میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ گولی آروپی شہنواج کے گلے میں ابھی تک فانسی ہوئی ہے اسی آدھار پر ہائی کوٹ نے یہ مانا کہ درلپ نے شہنواج پر گولی چلائی تھی گولی لگنے کے بعد کوئی بھی وقتی کسی کے اوپر 32 چاکووں سے وار تو بلکل بھی نہیں کر سکتا اور اس میں سیلف ڈیفنس کے پکش کو ہائی کوٹ نے پوری طرح سے سنا اور شہنواج کو زمانت دے دی اور اب شہنواج بہت جلدی جیل سے باہر آ جائے گا اس کے ساتھ ہی اس کے علاقے میں خوشی دیکھنے کو مل رہی ہے ویسے آپ کو بتا دے کہ آج سات ستمبر ہے اور آج سے ٹھیک ٹھیک ایک سال پہلے سات ستمبر 2020 کو اجین کے ہلاواری علاقے میں بہت چرچت درلپ کشپ ہتھیا گانڈ ہوا تھا جس میں درلپ کشپ کی ہتھیا کر دی گئی تھی ویسے درلپ کشپ کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ درلپ کشپ کے بارے میں سب ہی لوگ جانتے ہیں لیکن جب درلپ کا ذکر ہوتا ہے درلپ سے جوڑی خبروں کا ذکر ہوتا ہے تب اس کے بارے میں تھوڑا سب بریف کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اجین کے کم امر کے گروہ کا سرگنا تھا درلپ کشپ اور سوشل میڈیا کے جریعے نئے نئے اپرادوں کو انجام دیا کرتا تھا درلپ کشپ کو تدکالین ایس بی سچن اطول لیکر نے اس کے تیئیس ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر کے اسے جیل میں بھیج دیا تھا اور جیل سے نکلنے کے بعد درلپ کشپ کی ہتھیا کرتی گئی تھی اور اس ہتھیا گانڈ میں شہنواج کا مکھ روپ سے نام سامنے آیا تھا لیکن اب شہنواج کو اس پورے معاملے میں زمانت مل چکی ہے لیکن اس کے سب ہی ساتھی ابھی بھی جیل میں بند ہے لیکن اتفاق دیکھئے درلپ کشپ کی ہتھیا کی آروپی شہنواج کو ایک سال بادیانی کے درلپ کشپ کی جس دن ہتھیا ہوئی تھی ٹھیک ٹھیک اس سے ایک دن پہلے زمانت ملنا ایک اتفاق ہی کہا جا رہا ہے اس واردات کا ایک اور آروپی تھا جو جیل کے واشنگ ٹاور سے کوت کر آدمہتیا کر چکا ہے اور باقی جو سبھی اور آروپی ہیں وہ بھی جیل کے اندر بند ہے فیلحال درلپ کشپ کی موت کے بعد اس کی گینگ کے لوگ اجین میں اپرادھوں کو انجام دینے سے باز نہیں آ رہے ہیں اور آئے دن درلپ کشپ گینگ سے جڑے لوگوں کا نام بھی کئی طرح کے اپرادھوں میں سنلپت ہوتا ہے ایسے میں درلپ کشپ کی ہتھیا کے آروپی شہنواز کو زمانت ملنے کے بعد پولیس کے لیے بھی ایک کڑی چنوٹی رہے گی کہ کیسے ان دونوں گینگ کے بیچ میں گینگ وار ہونے سے بچایا جا سکے گا فیلحال شہنواز کی زمانت ملنے کے بعد اس کے علاقے میں خوشی کی لہر دیکھنے کو مل رہی ہے آپ اس خبر پر اپنی پرتکریہ ضرور رکھئے گا آپ اس خبر پر اپنی پرتکریہ